اسلام علیکم ایوریون کیا حال چالیں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں سب سب خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ ہمارے چینل پر نہیں ہوں ان سے ارکیسٹرے کا ہمارے چینل پر سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو اچھی اچھی آپ تک مصول ہوتی رہے تو جی سر جی اس وقت میں موجود ہوں فیصلہ باد انٹرنیشنل ائرپورڈ پر آپ کے لئے خوش قبری لے کے یہ آن ہوں کہ جو ائرلائنز فیصلہ باد ائرپورڈ پر نئی آویلیابل وہ اب ویلیابل ہو چکی ہیں جیسا کہ قطر کے لئے بہرین کے لئے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے میں آپ کو دکھا رہا ہوں پارکنگ میں بھی کتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں اور یہ رشویہ کے سامنے ہے یہ ہے کہ بہت زیادہ آسانی ہو چکی ہے ائرپورڈ پر تو میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جو لوگو ٹکڑ کروا کر فیصلہ باد ائرپورڈ پر آتے ہیں جو ٹکڑ پر ویٹ آپ کا لکھا ہے اس کے مطابق اپنا سمان وغیرہ پیک کر کر ویٹ کر کر گھر سے لائیں تاکہ آپ کو ادھر آنے میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور آپ پر جو ایکسٹر سمان ہے وہ واپس نہ کریں تو اس وقت میں اپنے ایک دوست کو یہاں پر ڈاپ کرنے کے لیے آیا تھا فیصلہ باد ائرپورڈ پر اور ابھی ائرلائن آئی ہے فلائے دبائی یہ میں آپ کو سامنے دکھا رہا ہوں جو لوگ اپنے ان کے رشتے دار کے عزیر پر دوست جو باہر سے ابھی دبائی سے یا سعودیہ سے آئی ہیں وہ ائرلائن ادھر ابھی لینڈ کی ہے اور لینڈ کرنے کے بعد ان کو پک کر رہے ہیں بس تھوڑے بہت اچھا ہے قدمی کار رہا تھا پھر تول رہا تھا کافی پروکشش جو ہے نا وہ روڑ ہے اندر ایک بھوڑ کے تو اس لیے جو لوگ بھی حباب آئیں اپنے جو بھی قیمتی ہیں شاید اس کی کو دفاعات کرنے چاہیے ٹھیک ہے تو باقی یہ بہت اچھی سچویشن ہے ساتھ اترا محول ہے اتنا کراؤڑ نہیں ہوتا یہاں پہ کبھی کبار ہوتا ہے یہ گرے رائیڈ لیفٹ سائیڈ پہ پارکنگ ہوگی رہا ہے ٹھیک ہے مین سارا کچھ ہے یہاں پہ پارکنگ کے بھی سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ہوں اب تو ڈریکٹر یورپ کنٹری کے لیے بھی اور قطر کے لیے بھی بگیار کسی سٹے پہ وہ بھی ہیئر لائن ادھر سے جاتے نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھا پارکنگ کا ایریا آپ کو جو میں نے دکھا دیا سارا کچھ اب چلتے ہیں اندر اندر کا ویو آپ کو دکھاتا ہے سارا اندر کا ویو یہ دیکھو آپ کے سامنے ہے یہاں سے اپنے انٹر ہونا ہے اپنے لیفٹ سائیڈ پہ یہاں سے ہم نے باہی سے ٹرالی لینے ہیں اپنا جتنا بھی سمال ٹرالی میں رکھ کے اندر کے لیے روانہ ہونا ہے ٹھیک ہے روانہ ہونے کے بعد کچھ دیر آپ نے دو اوست یا رشتے دار یا مام وادد والدہ کے ساتھ آپ نے گفتگو کرنی ہے تو گفتگو کرنے کے بعد پھر آپ نے آگے بورڈنگ کے لیے چھلے جانا ہے کچھ کیا کریں میں بورڈنگ جب کروانے ہی ہے تو میکسیمم جتنا سمال آپ لے کے آئے جو ٹکٹ پہ اویلیابل ہے جتنا لکھا اس اتنا ہی کریں اس سے زیادہ نہ کریں بعد میں آپ کو تنگی ہوگی یہاں پہ تو اب یہ ہے میرے دوست بگرہ جو سارے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ تو انشاءاللہ یہ انٹری گیٹ ہے وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عزیز وکار جو جن کے لوگ یہاں جانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے کہ احتیاط کرنے چاہیے جب آپ پہ ٹکٹ ہوئی ہے کوشش کیا کریں کہ ٹکٹ جس ٹائم آپ نے دو تین گھنٹے پہلے پہنچنا ہی ائرپورٹ پہ ٹھیک ہے اس لیے کہ آپ نے بورڈنگ کروانی ہوتی ہے سو سٹمپ لبوانی ہوتی ہے سو ایسے کام شام کروانے ہوتے ہیں جو بعد میں موقع گزر جائے پہ پتہ نہیں چلتا کوشش کیا کریں جب بھی آپ کی ٹکٹ ہو ایسے بھائی ائرپورٹ پہ یا کسی ائرپورٹ پہ تو دو تین گھنٹے پہلے جائیں ائرپورٹ پہ تھا کہ جو بھی کھاوزار ویریفکیشن کروانے ہیں وہ آپ کے مکمل ہو جائیں بعد میں آپ کو کوئی تشواری پیش نہ ہو اور کوشش یہ کریں کہ کم افراد اپنے ساتھ لے کے آئیں توکہ اللہ نہیں ہوتا ہے پرمیشن نہیں ہوتی اندر جانے کے باقی جو اس کی لوگوں کی شفارش ہو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ راش ہے چھوڑنے ایک کو آتے ہیں تو سات دس دس بارا بارا جنے آتے ہیں تو ابھی میں ایک دوست اپنے کو نجیب اس کا نام ہے بھائی کا اس کو یہاں پہ چھوڑنے آیا تھا اس کے والد صاحبی ساتھ تھے بھائی بھی ساتھ تھا مامو بھی کافی عزیز ساتھ تھے تو اس کو چھوڑا یہاں ایرکوڑ پہ ڈروپ کیا ڈروپ انہیں گوا بورڈنگ کے لئے اوپر گیا ہوا ہے واپس ہی آئے گا ملیں گے ہم سے ملکے بھائی 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 کھڑیں نفید بھائی اور عبداللہ بھائی کھڑا ہے سامنے ٹھیک ہو گیا بھائی بھائی اوپن ہے خوبصورت ہے ائرپورٹ اچھی جگہ خوبصورت ہے اندر سے ساتھ اترا نیڈ اینڈ کلین ہے یہاں سینٹر ہونا ہے اپنے جیسے جا رہے ہیں بورڈنگ ہوگی بورڈنگ کے لئے آپ کا سارا کچھ جو جتنا سمان ہے وہ سارا کچھ سکین ہوگا چیکنگ ہوگی پھر ویڈوکیشن ہوگی پھر آگے جیسے فلائٹ آگی پھر روانہ ہوگئے ہیں اور روانہ ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ جہاز پر بیٹھیں گے بیٹھنے کے بعد آپ کے جو تھوڑی سی فلائٹ اوپر مثل ہواب کی حدود میں جائے گی ہوای جیسے اوپر آسمان میں تو آپ کے جو فون کے سگلن وہ ڈراب ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں لوگ آ رہے ہیں مثل جتنے جلدی ہیں کہ اتنا آپ کا فیدہ ہے ٹھیک ہے نا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کو بینیفیٹ دوں ٹھیک ہوگا کوشش کیا کریں کہ آپ فلائٹ جتنے بجے بھی ہے نو بجے بارہ بجے اس سے تین چار گھنٹے پہلے آئیں تاکہ آپ بورڈنگ کروائیں اپنا چیکنگ کروانے کے بعد پھر آپ آسانی کے ساتھ آپ آپ کوپریشن ہی نہ ہو جب تک آپ کی فلائٹ روانہ ہو تب تک آپ کے جتنے عزیز ہیں وہ نیچے رہے ہو جائیں نہ کیونکہ ایک سو مسلم سیل بن سکتا ہے ٹھیک ہے کچھ ایشو ہوتے ہیں کچھ چیزیں واپسی بھیجنا ہوتی ہیں اس وجہ سے ٹھیک ہوگا تب تک نہ ادھر سے روانہ ہو جاتا اپنی ایر پورٹ سے روانہ نہ ہو ٹھیک ہے یہ میرے دوست میرے ساتھ ہیں ٹھیک ہے ان کا بھائی تھا نجیب ان کو ہم ڈوب کیا ہے انشاءاللہ ملتے ہیں بھائی سے اب ادھر ہمارے پاس ہیں یہ بھائی مر رہا ہے یہ نجیب ہمارے بہت ہی پیارے بھائی تھے اور میں بھی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوں گا بھائی کو آخری مر رہے ہیں اور سارے جو مسافر ہیں وہ بیٹھ چکے ہیں ان کے جتنے عزیزوں کو آ رہے ہیں دوست جتنے بھی وہ باہر کھڑے ہو کے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ادھر سے ابھی فلائی دبھر آئے گی ائرلائن آئیے ان میں بیٹھ رہے ہیں اور سامنے آپ کو پتہ روانہ ہونے کے لیے کچھ ہی لگی ہوتی ہے